پاکستان میں کرونا سے مزید چوہتر افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار ایک سو اڑھ سٹھ کیسز ریپورٹ ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد ایک لاکھ سات ہزار نو سو بیالیس ہے ایسی ہزار سے زیادہ پاکستانی صحتیاب بھی ہو چکے راولپنڈی کے علاقے گوجر خان میں صندوق سے تین بچوں کی لاشیں برامت قاتل سگا باپ نکلا ریلوے پولیس نے ملزم کو سکھر سے گریفتار کر لیا ملزم نے جرم کا اطراف کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے پانچ بچے تھے دو بھاگ گئے تین کو صندوق میں بند کر کے مار دیا وجہ بیوی کی ناراضگی ہے جامعہ کراچی کے گرلز ہوسٹل میں مقیم غیر ملکی لڑکی کا جنسی حسانی کا الزام مبینہ مبینہ ٹاؤن تھانے میں مقدمہ در جامعہ کراچی کے ترجمان کہتے ہیں گرلز ہوسٹل میں کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں خدشہ ہے کہ لڑکی خود ہی لڑکے کو اندر لائی ہو سستے پیٹرل کے مزے کچھ ہی دنوں میں ختم رات بارہ بجے سے پیٹرل سو روپے لیٹر مل رہا ہے حکومت نے قیمت میں پچیس روپے سے زیادہ اضافہ کر دیا ہائی سپی ڈیزل اکیس روپے اور مٹری کا تیل ساڑھے تئیس روپے مہنگا مہنگائی کے مارے عوام کی پریشانی بڑھ گئی سید منور حسن کی نماز جنازہ آج بعد نماز زوہر کراچی نازمواد اید گہ گراؤن میں ادا کی جائے گی سابق میر جماعت اسلامی گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے صدر مملکت آریف الوی وزیراعظم عمران خان شہباز شریف بلاول بھٹو اور چودری برادران کا اظہار تازیت پی آئی اے کی لنڈن سے لاہور آنے والی پرواز تکنیکی خرابی کے باعث منسوخ مسافروں کو پانچ گھنٹے تک انتظار کرانے کے بعد ہٹل منتقل کر دیا گیا نئی پرواز سے پاکستان بھیجا جائے گا اور کراچی پی آئی بی کولون میں کھڑی گاڑی اور اکشم میں اچانک آگ لگ گئی فائر برگیٹ کی دو گاڑیوں نے آگ بھجائی ریسکیو اہلکار کہتے ہیں خدشہ ہے کہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگی تھی